پیارے دوستو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عرفانی ورلڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد عرفان جھارکھنٹ دوستو آج آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی خبر لے کر آئے ہیں بابری مسجد اور رام مندر سے جڑی جس کو سن کر حیرت میں پڑ جائیں گے آپ اور دوستو چاہے مسلم ہو چاہے پھر غیر مسلم سب کے لیے یہ ویڈیو خاص ہے چونکہ یہ اس ویڈیو میں جو امپورٹنٹ جانکاری آپ کو دیا جائے گا دوستو اس کو سن کر یقینا آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اللہ کا کرشمہ بابری مسجد کا کرشمہ اس میں نجر آئے گا ساتھ ساتھ آدھونک یوک کا تقنیق بھی نجر آئے گا آپ کو کیسے دوستو بابری مسجد کا کرشمہ آج بھی قائم ہے کرشمہ دکھا ہے رام مندر کے نرمان میں اور رام مندر کے نرمان میں کیسے آدھونک یوک کی قرانتی کارید نجر آ رہا ہے دونوں بتانے والے ہیں اس ویڈیو میں دوستو کیا ہوا ہے اور کون سے تقنیق سے کیسے نرمان کیا جا رہا ہے اور اللہ کے گھر کو توڑنے پر مٹی بھی نصیب نہیں ہوا مندر کو بڑی خبر جی ہیں دوستو اللہ کے گھر مسجد کو سہید کرنے والی جگہ میں مٹی بھی نصیب نہیں ہوا مندر کو یہ بڑی جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے اور اس کے بعد بینا مٹی کے کیا ہو رہا ہے مندر کا نرمان کیسے وہ بھی بتائیں گے سن سنی کے اچھ خبر تو آپ سے عطبان گجارش کریں گے دوستو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو کر لیجے سبسکرائب ساتھ ساتھ بیل کے بٹن کو آن کر دیں اور اور نوٹیفیکیسن کے آفشن کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیسن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے پیارے دوستو سب یہی پوچھتے رہتے ہیں بہت سارے خرضی خبر بھی چلتے ہیں کہ رام مندر بن گیا یہ ہوا وہ ہوا بابری مسجد بن گیا یہ ہوا وہ ہوا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی نہ بابری مسجد بنا ہے نہ رام مندر بنا ہے بابری مسجد کا کام سوائل ٹیسٹنگ تک ہوا ہے لیکن آگے کا کام ابھی رکا پڑا ہوا ہے مندر کا کام دوستو دنیا جانتی ہے جمانہ جانتی ہے کہ جب مندر کا کام اسٹارٹ ہوا تو مندر کے نیچے سے اس طرح کی مسئبتیں سامنے آنے لگی جیسے کی بارہ پیلر کا دھنس جانا لوگوں کو سامنے آ گیا بارہ پیلر کے دھنسنے کے بعد جب دیب کھڑائی کیا گیا کھڑائی کیا گیا تو اس کے بعد وہاں سے بالو ملا اس کے بعد ڈیبریس یعنی ملوہ ملا اس کے بعد سریوں ندی کی دھارہ ملا اس کے بعد کالے پتھروں کا ایک بھراو ملا یعنی ایسا کہ جس جگہ پر بابری مسجد موجود تھا اس جگہ پر جمین تو ملی لیکن مٹی نصیب نہیں ہوا جتنی کوسس کیا گیا ان تمام کوسس کے بعد بھی مندر کے لیے مٹی نہیں مل سکا جس جمین پر بابری مسجد موجود تھا اسی جمین پر مندر کا نرمان ہو رہا ہے لیکن بنیاد ڈالنے کے لیے جب جمین کوڑا گیا تو وہاں مٹی نصیب نہیں ہوا کبھی بالو نکلا کبھی پتھر نکلا کبھی پانی نکلا کبھی ریتی نکلا کبھی ڈیبریس نکلا دوستو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کرشمہ ہے کہ مندر کے نرمان کے لیے جتنی گہری نیو کھوز دی گئی لیکن وہاں جراسہ بھی مٹی نہیں نکلا بلکہ دوسری طریقے کے چیزیں نکلے اب دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرشمہ ہے کہ جہاں مندر مسجد قائم تھا اور جس مسجد کو سہید کیا گیا اور جہاں پر مندر بنایا جا رہا ہے وہاں مٹی نہیں نکلا مندر کے لیے مٹی بھی نہیں ملا بلکہ دوسرے دوسرے چیز آنے لگے اب انہی چنوٹیوں کو دیکھتے ہوئے کیا کیا گیا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو دوستو جو اس سمائے چھپا کر بنایا جا رہا ہے مندر جہاں آپ کو بتا دوں کہ جہاں پر مندر کا نرمان ہو رہا ہے اس ایریے کو چھپا دیا گیا ہے کہنات لگا دیا گیا ہے چاروں طرف سے ڈھاکک کے مندر کو جس طریقے سے مسائل وغیرہ بنایا جاتا ہے اسی طریقے سے چھپے طور پر بنایا جا رہا ہے اب جو خبرے اوثنٹک شروط سے نکلا ہے وہ خبرے ہے کہ مندر کا جو بے سے بنیاد اس کا نرمان آر سی سی تکنیک سے ہو رہا ہے اب یہ آر سی سی تکنیک کیا ہے تو دوستو یہ آر سی سی تکنیک وہی تکنیک ہے جو ڈیم وغیرہ باندھنے میں کیا جاتا ہے اور اس آر سی سی تکنیک کا سروپرثم استعمال کس نے کیا تھا تو سنیوکت راست امریکہ نے سب سے پہلے اس آر سی سی تکنیک کا استعمال کیا تھا اور اس تکنیک کے جریے کیا ہوتا ہے دوستو جیسا کی آپ اس ویڈیو میں دیکھیں مندر بنانے کے لیے سب سے پہلے بیس تیار کیا جا رہا ہے اور بیس تیار کرنے کی یہ تصویریں ہیں جو خود انہی لوگوں کے دوارہ جاری کیا گیا ہے اب سے پہلے جو لاسٹ تصویر ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے اس پورے علاقے کو گڑھا کھائی کی طرح کور دیا گیا ہے اور کورنے کے بعد اس کو چونکہ مٹی تو ملا نہیں ہے بینا مٹی کے کیسے ہوگا تو بینا مٹی کے انجینئروں نے جو اپائے نکالا ہے وہ ہے آر سی سی تکنیک اب پورے جمین کو خود دیا گیا ہے جیسا کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں اور خودنے کے بعد آر سی سی تکنیک اس میں کیا ہے سیمنٹ کم اور سیمنٹ کم ماترہ ہوتا ہے اس میں اور سیمنٹ کی جگہ جو بجلی گھروں سے جو افسیسٹ نکلتا ہے یعنی جو جلا ہوا اوسیس نکلتا ہے ان اوسیسوں کا چورن پتھروں کا چورن جلے ہوئے کوئلے کا چورن بجلی گھر کا چورن فیکٹریوں سے جو نکلتا ہے ملوہ اور پتھروں کا جو ڈسٹ ہوتا ہے ان چیزوں کو دے کر اس نیرمان کو بھرا جا رہا ہے اب اس نیرمان کو بھرا کیسے جا رہا ہے مندر کے نرمان کو وہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ ٹوٹل کول ملا کر پہتالیس لیئر بنایا جائے گا اور ہر ایک لیئر کی جو موٹائی ہے وہ موٹائی ہے دوستو لگ بھگ بارہ انچ موٹائی ایک لیئر میں بارہ انچ موٹائی ہے اور جتنا دور سے مندر بنے گا اتنا دور سے اس لیئر کو بچھایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس لیئر کو بچھانے کے بعد رولر مسینوں کے دوارہ آپ دیکھ سکتے ہیں رولر مسینوں کے دبایا اس کو دبایا جاتا ہے ہر طریقے سے اور بارہ انچ کے اس لیئر کو دبا کر دس انچ کر دیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے اس پورے ایتی کو بھرنے میں پہتالیس لیئر لگیں گے اور پہتالیس لیئر دیکھ کر اس جمین کو ابھی صرف جو نیچے جو بیس ہے اس بیس کو بھرا جا رہا ہے اور اس میں لگ بگ تین مہینے کا وقت لگے گا چونکہ ایک لیئر کو بھرنے میں جیسا کی جانکاری آیا ہے ایک لیئر کو بھرنے میں چار سے پانس دن لگتے ہیں یعنی دوستو اتنا تمام ٹیکنک بھڑانے کے بعد بھی ابھی یہ صرف جمین کو بھرا جا رہا ہے چونکہ مندر کے نام پر مٹی نہیں ملا ہے جی ہاں دوستو ایک بار پھر بتا دیتے ہیں مٹی نہیں ملا ہے بغیر مٹی کے یہ مندر کا نیرمان ہو رہا ہے اور ابھی صرف جو جمین کا جو بیس ہے وہ بیس بھرا جا رہا ہے اب اس بیس کو بھرنے کے بعد وہاں پر کیا ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی مسٹری ہے اور آنے والے وقت میں سب کو پتا چلے گا لیکن یہ بتا دیتے ہیں ہندو بھائیوں کے لیے یہ خوش خبری ہو کہ وہ بھرا جا رہا ہے جس میں پائتالیس لیئر جمین میں ڈالا جائے گا پرتیک لیئر کی چوڑائی دس انچ ہوئے دبا کر فائنلی دس انچ یوں تو اس کو جب بھرا جاتا ہے ایک لیئر تو اس کی چوڑائی چوڑائی موٹائی جو ہے بارہ انچی ہوتا ہے لیکن اس کو دو انچ دبا دیا جاتا ہے تو ان پورے بیس بھرنے میں جو وقت لگے گا لگ بھگ تین مہینے یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ دسما مہینہ تک یہ کام چلتا رہے گا اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا سامنے آ ہی جائے گا یعنی ابھی بھی کٹھنائی مندر کے راستے میں اپرم پار ہے